موسیقی گرور اپساد سنگ جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا فالسا واہر جی کی فتح ایک لڑی بار وچار داس آپ جیدے سامنے رکھ رہے ہیں جپو تا ایکو ناما ابر نرافل کاما دھارمک جگت دے سارے دھارمک کرم اتنے چرتک نصفل نے جتنے چرتک منخ جپ نے ارم کردہ ایک بانی پڑھنے ہیں ایک بانی جپڑھنے ہیں پڑھن لگیاں دھیان بار کرنا پہندہ پڑھن دی بھی پہندہ کیونکہ پڑھئے نہ تو بانی کنٹ نہیں ہو سکتی پڑھئے نہ تے ارث بودھ دا نہیں پتا چل سکتا پڑھئے نہ تے اے بھی نہیں پتا چل دا کس بھگت دے بولنے کڑے پادشاہ دے بولنے اور اتنے ہی پتا چل دے پہلے پادشاہ دے بولنے کے پنجوے دے کبیر دے بولنے کے نام دے دے زیادہ وچار نال پڑھئے تو کچھ ارث بودھ دا پتا چل جاندے یا بار بار پڑھئے تو کنٹ ہو سکتی پڑھن لگیاں زندگی بدل دی نہیں ہے چاہ ساری زندگی پڑھئے پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے ماس پڑھئے جیتی آر جا پڑھئے جیتے ساس نانک لے کھے اک گل ساری زندگی پڑھئے بانی لے کھچ نہیں ہے نانک لے کھے اک گل اک گل لے کھچے کیڑی جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اور بانی جپنا کی ہے جپنا اے ہے کس زبان اچارن کرے تے من سنے رسنا وقتہ بنے من سروتہ بنے سرمن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت آپ کتھے آپ سننے ہار کتھن بھی آپ کرے سنے بھی آپ گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ دکھ پر ہر سو گھر لے جائے سارے دکھ سماپ تو جانگے سارے دکھ مٹ جانگے اگر منخ گاویے تے سنے جتنے پاپ نے جتنے دکھ نے جتنے سنتاپ نے سن دیاں مٹ جانگے اگر کوئی آنکھے میں مدتاں تو بانی پڑ رہے ہیں دکھ نہیں مٹے پاپ نہیں مٹے تو میرسکران نہیں مٹنگے نہیں مٹ دے دکھ نہیں مٹنگے نہیں مٹ دے جپ دیاں مٹ دے تے جپنا اے ہندہ ہے رسنا اچارن کرے تے من سنے سنن دی کتنی مہمہ ہے چار پوڑیاں میرے پادشاہ نے اچارن کی تیا جب جی ساپ دے اور بار بار آکھے ہیں نانک بھگتاں سدا ویگاس سنین دوکھ پاپ کا ناس سن دیاں ہی دکھ نہ سو جاندیں سن دیاں ہی پاپ نہ سو جاندیں جی مدتاں تو بانی دا ادھین چل رہے ہیں دکھ نہیں مٹے پاپ نہیں مٹے تو یہ پڑ دا پہ ہے یہ جپ دا نہیں پہ ہے جپن دے سننا ہوں دے میں ایک دفعہ پھر دو راما بھو جن دی بر کی کنٹ تو جتھلے چلی جن دی ہے یہ بچ کے ادھا کچھ حصہ ماس بندہ ہے خون بندہ ہے منج بندہ ہے چربی بندہ ہے شریر دی شکتی بندہ ہے بھو جن ہی شریر ہے بھجن جپ ہی ہوئی بانی ایک کنٹ دے راہی اندر جائے موں دے راہی نہیں موں دے راہی پرگڑ کرنے جی میں ہتھانال بھو جن بڑھانے موں نال کھانے رسنانال بھجن کرنے کنٹ راہی بھجن نوں اندر لے جانا پکانا ہتھانے کھانا موں نے جپنا رسنانے پر جپے ہی نوں اندر لے جانے کننا نے گاویے سنیے من رکھیے بھاؤ کدھی اس طرح سادنہ کرن بیٹھو گے تے گلدہ پتہ چل جائے گا زبان نال اچارن کرنا آسانے کوئی اوکھی کرنے سارا دن بھی پڑھ سکتے جپنا اوک ہے جپن لگیا من سنے من نہیں سندا نہیں سندا چنگیاں چنگیاں دہ نہیں سندا میں نوں ایسے ایسے ابھیاسی ملے نے جو چھوی گھنٹے کم سے کم اٹھ نو گھنٹے تے جاپی کر دیں پر اکثر ہردہ اندہ روندہ ہویا ہی ملے آئے مسکن جی من تے سندا ہی نہیں ایمیں نہیں فرید نے کہہ دیتا لوکاں آپ ہو اپنی میں اپنی پہی اگر کوئی یہ آکھے میرا من نہیں سندا بابا فرید ہے کرن میرا بھی نہیں سندا میں نوں اپنی پہی ہے من نہیں سندا اگر من سن لوے اکوئی پانگتی سن لوے پاکشادی بانی کہیں دیئے کن کا ایک جس جی بساوے تاکی مہما گنینا کن کا ماتر بھی واسجا ہے انانت جنماں دے پاپ دھول جانگے سارے دکھ سنتاپ مٹ جانگے پر کدھرے سنے سایے من سنن نو رازینیوں دھا نانک بھگتاں صدا وگاس سنیے دوکھ پاپ کا ناس ایو بچکانیاں گلناں دھارمک جگل دے چل دیاں نے بچیاں لیاں من تے ٹھیک دہ ہی نہیں بانے کی پڑی ہے من تے ٹھیک دہ ہی نہیں واہی گروہ جا پیئے کی اجے انہاں نو من دی سمجھ بھی نہیں جن کو من کی پرتیت نائے نانک سے کیا کہتے ہیں گیانے مہاراج کند نے انہاں نے کی جپنے اجے تینہ نو من دا بھی نہیں پتا جس دن من دا پتا چلے گا اس دن پتا چلے گا کہ من تو پار جانا ہے انج ہے جویں ہمالیہ دی بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ گوری شنکر نو ابور کرنا ہوئے پرانا رہاں ایوریسٹ دہ گوری شنکر ہے اور گوری شنکر تے چڑنا ایوریسٹ تے چڑنا جتنا اوکھا ہے اوستوں بھی کئی گونا اوکھا ہے من سنے من دے سن دے من مٹ دے اور من جوت سروپ بند دے من تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پچان دو لبس میں ارشکنا جننے چر تک سن دا نہیں انہیں چر تک شیطان ہے سنن لگ پید بھگوان ہو جند ہے پرماتماں دا روپ ہو جند ہے من تو جوت سروپ ہے اپنا مول پچان جپے گا کون کتھا کرتن تو پریرت ہو کے گردوارے ستسنگ آکھے پریرت ہو کے جپے گا کتھا ہی نہیں بڑی دنیا مندرہ چجان دیئے تیرتھان چجان دیئے گردواریاں چجان دیئے میں کدھر نراش نہیں کر رہے آئے کہ ساریاں گلنا سکھنیاں تھی گردوارے تو انہاں گردوارے ہوئے سو جی پائیس جپے گا کون جسنوں گردوارے آکے اتنی سمجھ پہ جائے جنم دکھ ہے جیون دکھ ہے جگت دکھ ہے اتنا پتہ چل جائے جتنا سینہ منوکھ ہوندہ ہے اتنے ہی دکھئی ہوندہ ہے جتنا مورک اچیت ہوندہ ہے دکھئی نہیں ہوندہ ہے پھر منوکھ تو پرے نے پشوے تھی بلکل موڑ نے وہ اتنے دکھئی نہیں ہوندہ ہے پشوہ تو پرے ہے بنسبتی وہ تھی معمولی جیاں کدھرے دکھ محسوس کر دی منوکھ زیادہ دکھ محسوس کر دا ہے بنسبتی نہ لوں پشوہ نہ لوں تھی منوکھاں دے چھو او منوکھ زیادہ دکھ محسوس کر دا ہے جو بہت سینہ ہے دارشنک ہے چند تک ہے جس دا من زیادہ جاگ گیا وہ زیادہ دکھئی ہوگے گا دیکھو ڈاکٹر کسے دا آپریشن کر دا ہے تھی منوکھ نو بہوش کرنا پیندہ اور کی جگہ نو سن کرنا پیندہ سناٹے دے چھ سن دے چھ دکھ نہیں محسوس ہوں دا جاگرتی دے چھ تھی معمولی جیاں سوی لگے گی تھی منوکھ تڑپے گا پر اچیت پنے چچاکو چل ننطا ہوں ہی کچھ نہیں اچیت منکھ مورکھ بندہ موڑ بندہ اتنا دکھی نہیں ہوں دا جنہ جنہ سینہ ہوں دا جائے گا بھاو جاگدہ جائے گا دکھی ہوئے گا دکھی ہوئے گا تھی جس دن اے دکھ دس پہ سارا سنسار دکھ ہے نراش ہو جاندہ ہے اداس ہو جاندہ ہے دو لوز میں دو راما جڑ سنسار تو اداس ہوئے انہ نے نرنکار دی تلاش کی تھی دو جیانے نہیں جو اس جیون تو اداس ہوئے انہ نے پرم جیون دی تلاش کی تھی دو جیانے نہیں جو پروار تو اداس ہو گئے پدار تھا تو اداس ہو گئے انہوں نے پرماتمہ دی تلاش کی تھی پدارت ہی سب کچھ ہے سنسار ہی سب کچھ ہے پروار ہی سب کچھ ہے جیون ہی سب کچھ ہے پرماتمہ کچھ بھی نہیں ہے پہلا گیان سب کچھ دکھ ہے اگر جسنو ایسا محسوس ہوئے گیانی تھی ہو گیا سدھارت یہ شودن دا لڑکا جو باد دچ مہاتمہ بودھ بنے راج کمار ہے لیکن سینہ زیادہ سی سچیت زیادہ سی یہ چل پہ تلاش کرن پرماتمہ دی پرماتمہ دے گیان تو پرماتمہ نو کھوجن گیا ہے نہیں دکھ دے گیان سنسار دکھ ہے جیون دکھ ہے جگت دکھ ہے انہو دکھ دا گیان ہویا پرماتمہ دا گیان اخیر دے چوندہ ہے او تے سارے بھرم بھولے کھے دکھ سنت آپ مٹا دیندہ ہے پرماتمہ دی یاترہ ارم بھون دی ہے سنسار دے گیان تو اس جیون دے گیان تو جس دن پتہ چل جائے سب کچھ دکھ ہے جس نو اے پتہ چلے ہے بھر نہیں تے سب انند ہے مو جان ہے اے اجیب ہاں میں کتنا ہی پاٹھ پوجا کرے تے تیر تھاندہ رٹن کرے اجیب پرماتمہ دیما رکھتے نہیں چل سکتا بھگت کبیر جیدہ بول کبیر جنہوں کچھ جانیاں نہیں تین سکھ نیند بہائے ہموں جو بوجھ ہو بوجھنا پوری پری بلائے جنہ نے سنسار نو نہیں سمجھے نہیں جانے سکھ نال ریندے پہنا موجہ پہ کر دینا کبیر کہنے میں سمجھے بلا پہ گئی میرا تہردہ تڑپ اٹھے اداس ہو گئے نراش ہو گئے جو سنسار تو نراش نہیں وہ نرمکاردی تلاش نہیں کر سکتا کرے گئے نہیں آسا منسا سگلتے آگے جگتے رہے نراشا کام کرود جن پرسے ناہند تین گھٹ برمہ نوازا سلوکان دچوی ساہ بکندنے جین بکھیا سگلی تجی سبتے بھائیو اداس جننے چر تک نراش نہیں اداس نہیں یہ پرماتمہ دی تلاش نہیں کرے گا آجی تے اچھا بھی لے کے آئے گا گردوار سنسار دی اس جیون دی پدار تھا آجی کتے ہنوز دلی دور آجی دور دیاں کھیڑھا آجی تے گردوارے آمنہ بھی اس دا سنسار واسطے آجی تے پاٹھ پوجا بھی اس دی پدار تھا واسطے آجی جی بانی پڑھدہ بھی پی آئے تے پروار واسطے پڑھ رہے ہیں پدار تھا واسطے پڑھ رہے ہیں یہ نو کی پتہ ہے یہ اجے دھارمک کرم کرنا ویاوی سنساری یہ دھارمک نہیں ہے یہ بول ہو سکت ہے دکھئی تے کرنگے تھو نا پر اصلیت ہے میں بیان کرنا ہی چاننا آسا منسا سگلتے آگے جننو اسی دکھ کہن دیا جسنو اسی سکھ کہن دیا اے سکھاں دے امبار گوتم بودھے گھر باپسن سونے دے برتنا دے بوجن کھندا سی پلنگ اس دا سونے دا بنے آیا سی سیرو تفریہ واسطے سندر سندر رتھ سن بڑے سندر گوڑے انہانا جڑ دے سن آلی شان باغ بغیچے محلان دے سن ایسا تھی کچھ نہیں جسنو اسی سکھ کہن دیا تھا وہ دیکھو اللہ ہوئے لیکن کہن دے دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے جتنا سجیت بندہ ہوئے گا سینہ ہوئے گا ساودھان ہوئے گا دارشنک ہوئے گا چنتک ہوئے گا دکھی ہوئے گا میں پڑھ رہے ہاں سے ایک دن مرزا غالب نہ اس شاعر نے بھی میں بڑا متاثر کیتے دیاں گلنا بہت گہ رہی ہیں تے بلندن ہیں پہ کہن دے پریشانیاں سارے جہاں کی سمیٹ کر جب کچھ نہ بنا تو میرا دل بنا دیا اے خدا تم سارے جہاں دیاں بیچینیاں پریشانیاں کٹھیاں کیتیاں تیرے کو لہور کچھ نہیں بنیاں میرا دل بنا دیتا ہے میں اتنا پریشاناں ہوں میں انا بے چین ہوں اتنا بے چین منکھوں کس طرح جیوے ہیں اور غالب کہیں دے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے سارے دا سارا سنسار بچیاں دا کھڑھونا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایدھا مطلب ہے والد ہو گیا اڈلٹ ہو گیا ہے اینا کھڑھونا ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے دن رات تماشا ہی ہو رہے ہیں اور پنرکتی ہو رہی ہے ریپیٹیشن ہے سویرے کھا لیا شامی کھا لیا سو گئے پھر سویرے اٹھے پھر کم دندے جد گلتان پھر سویرے کھا لیا شامی کھا لیا پھر سو گئے وہ کہیں دے جیون تے پنرکتی ہے ریپیٹیشن ہے دورانہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے غالب یہ تے پنرکتی ہے کہیں دے اس طرح میں دوراندہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایک کھیل ہے اور انگ سلیمہ میرے نزدیک منک سنگاسنہ لئی راج نیتی لئی چودر پنے لئی پتہ نہیں کتنے پابڑ بیل دے یا کتنے جھوٹ بل دے کئی دفعہ کتنے خون خرابے کر دے تاں کدر تخت نصیب ہون دے تاں کدر سنگاسن نصیب ہون دے جتنا وڈہ سنگاسن چاہی دے اتنی وڈی ہنسا اتنا وڈہ جھوٹ اتنا وڈہ فریب اور اتنا وڈہ گناہ تے پاپ چاہی دے جتنا وڈہ سنگاسنو ہے جس ساری دنیا نو سکندر فتح کرنا چندہ سی پامے کر نہیں سکے ایک چوتھائی بھی نہیں کر سکے پر لکھا نو موت دے گھاٹتے اس نے اتارے ہیں چودر پنہ چاہی دے راج نیتی کی ہے جو اگ گئے اسنو پیچھے سٹنا تو جو پیچھے آ رہے ہیں نو ہور دھکا مارنا تاکے نیڑے نا راج نیتی دا تے مطلب ہی ہے راج نیتی جنا پاڑیاں تے چڑھ کے سنگاسن تک پہنچ دا اس پاڑی انو توڑ دین دا ہے انو پتہ اس پاڑی تے میں چڑھ کے پہنچیں اگلے ہوئے چڑھ سکتے اس انو توڑ دین دا ہے جنا جنا دا آسرا لے کے پرانے راجے مہراجے بادشاہ تخت پراپت کر دے رہے ہیں پہلے انہاں نو ہمارکے ختم کر دے رہے ہیں بھئی انہاں نو میں نو تخت دیوایا ہے تیجی میں نو تخت دیوا سک دیں میرے کل کھو بھی سک دیں پہلے انہاں نو ختم کرو پہلے انہاں نو ٹکانے لاؤ جس پاڑی تے اے راج نیتی لوگ چڑھ کے پہنچ دینے سنگاسن تک پہنچ دینے پہلا کم ایک کر دن پاڑی توڑ دیئے دو جا نہ چڑھے جنا جنا دا دامن پکڑ کے جنا جنا دے آسریت انہاں نو پربتہ مل دی ہے پہلے انہاں نو ختم کر دیں کسی بھی روح پیج ختم کر دیں میں دیکھ دا بھارت دے چوٹی دے کئی لیڈر سن آج گمنام نے انہاں نو اپنے ساتھیاں نہیں پیچھے سوٹے آئے ایسا سوٹے آئے گمنام ہو گئے کل تک چاروں پاس اسلامہ ہوں دیاں ساں آج کوئی پوچھے دانے راجنیتی کھڑی اسے تھے جس تخت لئی جس چودر پنے لئی منو کتنا جھوٹ بول دا ہے فریب ٹھگی دوکھا چل کپٹ غالب کہندے بچے ہیں دا تماشا ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے کہندہ میرے دیاں سیدیاں تو بھی پرباوت نہیں بھارت دچ اس طرح دے کم سے کم چیلی پنجاس آدھو تہن جو سریں عام ریدیاں سیدیاں دا پرگٹاوہ کردن لکھان دا ایک اٹھونا کل جمع ہو جاند انہا ریدیاں سیدیاں نو دیکھن واسط ہے اور او پرگٹاوہ کرن دی چی رک گئنے چلے سن رب دی بندگی کرنے نا تماشیاں چی رک گئے گرنانک دیو جی محلاج کہنے سدھ ہو ماں سدھ لائی رید آکھاں آو گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے باؤ مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چتنا آوے نو کوئی دھانوان تان دے چرک جاند ہے کوئی سیاست دان پرپتہ دے چرک جاند ہے کوئی یوگی سادو عویاسی سیدیاں چرک جاند ہے رکاوٹا نے اپنیا اپنیا رستے دیا غالب اتنا سینے میں نہ سیدیاں تو پرباوت نہیں کرنے ایک بات ہے اجاز مسیحہ میرے آگے حضرت عیسیٰ دے موجزے اے بھی بچیاں دا تماشے میں پرباوت نہیں کیوں گاتھاوانے عیسیٰ بیمار دے سرتے ہتھ رکھ دا سی تندرست ہو جاند ہے اندے دے سرتے ہتھ رکھ دا سی اکھاں مل جاندیاں سو ایسی ہی کتھا ہے مردے دے سرتے ہتھ رکھیا زندہ ہو گیا غالب کہیں دے جس دے سرتے ہتھ رکھیا تو زندہ ہو گیا کیا وہ پھر نہیں مریا تو جب پھر مر گیا تو عیسیٰ بی بچیاں دا تماشا کر دا رہے اور کیا میں سنال بھی سیمت دے اے بھی بچیاں کھڑونے آنال کھیڑ دا رہے ردیاں سی دیاں ترہ ترہ دیکھاؤ تک دکھانا دے چا اور جس دے واسطے جس منکھ لئی تخت بھی بے مینی ہیں تے سنسار دے سارے پدارت بھی بے مینی ہو گن اور ردیاں سیدیاں بھی بے مینین ہیں ایسے منکھ دا تے کوئی آسر ہے یا تے خدا ملے یا پھر آتم ہتھیا کرے کس طرح جیوے گا کمیں جیوے گا اتنا نراش ہے سنسار تو اور میں پھر ارض کرا سنسار تو اس جیون تو پدارتان تو پروار تو نراش منکھا نہیں نرنکار دی تلاش کیتی ہے دو جیہاں نہیں پروار سکھ ہے پدارت سکھ ہے سنسار سکھ ہے پرماتما پھر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پرماتما دی تلاش اس دن منکھ کر دا ہے جس دن پتا چل دا ہے پدارت دکھ ہے سنسار سکھ ہے پھر این نرنکار دی تلاش کر دا ہے سنسار دکھ ہے پھر این نرنکار دی تلاش کر دا ہے پر جیہ سنساری سکھ ہے تو پھر نرنکار کیے کچھ بھی نہیں ہے سنسار دے سکھاں لے کوئی پاٹھ کر رہے ہے کوئی پوجہ کر رہے ہے کہ سارے دھارمک کرم بھی سنساری بن جاندے ہیں یہ بھی میں ارز کر رہا ہوں سارے کرم سنساری بن جاندے ہیں کدھی کدھائیں کوئی دھارمک کرم کر دا ہے دھارمک کرم کی ہے سنسار تو نراش ہے اداس ہے اور جپر ہے نام پربودہ دکھ دے گیان تو منک پرماتمہ دے مارک تے چل دا ہے پرماتمہ دے گیان تو نہیں پرماتمہ دا گیان تے جب جب کے ملے گا بادچ ملے گا وہ اکشری گیان نہیں ہوں دا انبھاوی گیان ہوں دا اکشری گیان نل سمجھتے پہ جان دیے زندگی بدل دی نہیں نہیں بدل دے اکشری گیان نل تھوڑی جیاں زندگی ٹھنگ دی چل سک دیے جیون بدل دا نہیں جیون بدل دا ہے انبھاوی گیان نل اس دیل تے میں اکسر ایک ادارن دین دا ہوں اکشری گیان تے انبھاوی گیان انہا دوہانچ فرق ہے چلو تھوڑا جیاں نرنہ کر دی اکشری گیان اینج ہے جو میں کسے ماں نے کسے تھا تھو بچہ کسے کو گود لے لے وہ سویم بانج سی تے گود چلے ہی پھر دیے انبھاوی گیان اے ہے کہ پرسوت دی پیڑا سہار کے انہیں اپنی کک تو جنم دیتا ہے او دی گود چلی بچہ ہے تم تسی سارے گرستی ہوئے اے دو میں ماما ایک جیسی ہیں اونگیاں کتا ہی نہیں ماما کتنی بھی جو ہے لارڈ پیار کرے آنتر گیرائی اس بچے چلے نہیں ہوں دے جو گود لے آگے ہوں دے کوئی دس سال پرانی گل ہے ناؤ دس سال انبھاوی گیان اکشری گیان اس وشیتے میں آٹھ دس دن کالگری بول دا رہا کنیڈا دیچ کچھ سیانے چن تک دارشنک ٹائپ دے بندے سن سننا بھی کچھ اے ہی چاندے سن اکشری گیانونا لوکھاں کل بڑا سی کلم دے دھنیسن دماغ دے دھنیسن بڑے بڑے ساہتکاس مینو تھے دلیل دیتی اکشری گیان گود لے آ بچے انبھاوی گیان ککھ تو جن میں آ بچے تیسرہ ہی دن سی میرے کمریچ ایک بی بی آئی مینو کہن لگی گود لے آ بچہ تی ککھ تو جن میں آ بچے آ کہ ایک نہیں ہوں دا میں کہ نہیں ہوں دا کہن لگے یہ بچہ میں گود لے آ یہ مینو اپنی جان تو بھی پیار ہے یہ روندہ ہے میرا حردہ روندہ ہے یہ دی دکھ سکدہ میں پورا خیال رکھتی تو سیکھ اس طرح کہن دے کہ گود لے آ بچہ ککھ لے آ بچہ ایک نہیں ہوں دا میں پرش شریر رکھ دا تی میں نو اتنی سمجھ ہے تو اس تی دا چولہ رکھ کے بھی اتنا نہیں جان دی میں نو حیرانگی میں کہا اس گلتے میں نو حیرانگی میں کہا نہیں ہوں دا اٹھ دس دلیلیں جو میں سنو دیتی ہیں سنالوز دی تسلی نہ ہوئی انہیں دلیلیں جو میں تھوڑا ٹائم انہیں زائے کرو وہ سنالوز دی تسلی نہ ہوئی کہنے کے ایک کچھ بھی گل نہیں ہے میں کہ پر سنو گوڑ لیا بچہ اور ککھ تو جنمیاں بچہ ککھ تو جنمیاں بچہ کدھرے وڈہ ہوکے کل نو کلنک لانوالا ہو جائے ماں باپ نو دکھی کرے بیچین کرے تھی بہت سارے اس دیچ اوگڑ ہوون تاوی ماں اس دی اوگڑاں تھی پڑھدہ پان دی چھپان دی لوکہ نو نو نا پتا چلے سماج نو نا پتا چلے میرے بچے چھے خامیان میرے بچے چھے کمزوریان میرے بچے چھے اوگڑن ماں چھپان دی پڑھدہ پان دی دو جین بلکل نا پتا چلے لیکن گود لیا بچہ اگر وڈہ ہوکے کاردیچ کلیش تے سنتاپنو جنم دے وے ماں باپ دے لئی دکھدہ بائیس بنے گھر نو کلنکت کرے اوہی ماں جس نے گود لیا ہون دے کہہ دیں دیئے کس دا پتا نہیں گندہ ہونے میں چک کے لئے اندھر ہے میں آجے اتنے ہی آکھیا سی واقتے جو میں پورا کرنا سی وہ اپنا بچہ چک کے چل پڑے تھوڑا جیاں مو بڑھنے باہد جتے اس نے منو مافیدی چھتھی دکھے پھر میں اس دن کچھ رکھا بولییاں میں ہون سمجھیے تھوڑی گر کیونکہ پھر اس پر کرنوں میں لمبا کیتا میں دس پندرہ دن بولے انبھاوی گیان سادنہ کر کر کے جپ کر کر کے محنت کر کر کے جنہی نام دے آیا گئے مشکتگال تاں پر آپتوں دے اکشری گیان تے پڑھ لیا سن لیا مل گیا دماغ دج کٹھا کر لیا اکشری گیان اس صدی دیتے بہت بد گیا ہے بڑے ٹھیکا کار بڑے گیانی بڑے دارشنک بڑے چن تک اور جتنی پڑھائی لکھائی آجے پہلے تے ہندینی سی اینے سکول اتنے کولج گلی گلی دے پینڈ پینڈ دے چھ پنجاب دے چھ کولج نا نیتیک اوہ زمانہ سی سری کرشن نے پڑھنا سی تیب مطرہ تو اوند کا جانا پہ پڑھنا واسطے پجین جانا پہ پانچ سو میل دور جانا پہ پانچ سو میل تک کوئی وی دیالہ نہیں سی سری کرشن اوند کا جا کے پڑھے نا سری پنی کور یادگار دچ آشرم آجے بھی بنے آئے گجرات تو آئے کٹھیا وار تو آئے سدامہ اوند کا دچ پڑھ دے نا مطرہ تو گئے کرشن اوند کا دچ پڑھ دے نا یہ دہ مطلب دور دور تک کوئی مہا وی دیالے ہے ہی نہیں سمنا آج تے گلی گلی دچ سکول آج جتنا اکشری گیان کٹھا ہو گیا ہے پہلے نہیں سی آکھے ناونا آج جتنی مورکت ہے پہلے نہیں سی پڑے آ مورک آکھیے جت لب لوب آنکار آج تو چند سدیاں پہلے ان پڑھ سیانیاں دیتا آداد بہت زیادہ سی بہت زیادہ سی اس صدی دیچ پڑے لکھے مورکھاں دیتا آداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پڑے آ مورک آکھیے جت لب لوب ہنکار پڑے لکھے ہنکار ود گئے ہے لوب ود گئے ہے واشنا ود گئی ہے اور ود جندی ہے اکشری گینل ود جندی ہے میں کسی سمیں ایک لیکھ پڑے آسی بھارت دیچ ایک میگزن نکل دا ہے دن مان اس دیچ سینس دی کوئی نمی تو نمی جڑی کھو جاندی ہے اس دے حوالے ہوندے ہیں اس دیچ ایک ایوی لیکھ سی کہ غالباً نوے سال پہلے پیریس دیچ یورپ دیچ سارے ودوان کٹھے ہوئے ایک وشیت ساریاں نے دس دس پندرہ پندرہ منڈ بولنا سی اور اگوشٹی ہفتہ چلی کرائیم ود دے جارے نے قتل ود دے جارے نے چوڑی یاری ود دی جارے اس نوے کس طرح قابل کریے اس وشیت اہنا ودوانہ نے اپنے ویچار دینے سے لمبا چوڑا لیکسی میں تھوڑے جیاں سمجھ ہی تھوڑے سامنے رکھا کیونکہ ودوانہ نے جڑیاں جڑیاں دلیلیں دیتی ہیں وہ بھی اس پر سالے چھپی ہیں بہت گنتی دیچ ودوانہ نے ایک زبانوں کے آنکھ ہے کہ کرائیم اس واسطے ود دے جارے ہیں بہتی دنیا انپڑ ہے اکوئی جرم منلوں کی انپڑ ہونا سب تو وڈہ گناہ ہے کی انپڑ ہونا چونکہ نوے فی صدی دارشنک چنتک ودوان ایک سیمت ہو کہیں لگے اے ہی سب تو بڑھا جرم ہے انپڑ ہونا اور انانت جرم انپڑ لوگ کر دے تو سارے یورپ دیچ کانون بن گیا پانچ سال دا بچہ سکول دیچ پاو ماں باپ نے نہیں پایا جرم فائن کرو ماں باپ چلان کرو ماں باپ کیوں نہیں بچہ بیجیا پانچ سال دا بچہ ہوگے سکول نہیں بیجیا انہاں سٹھ ستر سالان دچ یورپ سارا پڑھ لکھ گیا بچہ بچہ سکول جند ہے پڑھا ہی لکھائی ود گئی اکشری گیان ود گیا آپ سن کے حیران ہوگے جڑے آنکڑے ہیں پہلے نالوں تیران گوڑاں قتل ود گئے پہلے نالوں چالی گوڑاں چوری ود گئی پہلے نالوں ستر گوڑاں زیادہ بلادکار ود گئے یہ ود گیا پہلے انپڑ کر دے سن انپڑے لکھے کر دے انپڑ کر دے سن وچہرے پکڑے بھی جان دے سن کیونکہ اتنی سمجھ نہیں سی پڑے لکھے کر دے نے پڑے جو ہے پکڑے بھی نہیں جان دے چلاک اتنے نے نکل جان دے کانون تو دعو پیچے نانو آگے تو تسلیم کرنے لگ پینی دینا مسئلہ تے نہیں حل ہویا ہنکار ود گیا لوب ود گیا واشنہ ود گئی منخ پاپ کرے گا ہنکار ود سوکے لوب ود سوکے واشنہ ود سوکے پاپ کرن دا ہور کوئی کارن نہیں ہے انہا تنہاں تو ہے ادھین ہو کے کرے گا ہنکار ود سوکے کسی دی ہنسہ کرے گا لوب ود سوکے چوری ڈھکیت کسی دی نلبی مانی ٹھگی کرے گا تے اسیم واشنہ ود سوکے بلادکار کرے گا اور تھی کوئی پاپ دا کارن نہیں ہے یہ ود گیا ہے گرنانک دیو جی مہاراج کہیں دنے پڑیا مورک آخیے جت لب لوب آنکار ایک پڑا لکھا مہا مورک سمجھ لو لوب تے ود گیا ہے آنکار تے ود گیا واشنا تے ود گئی ہے تو انہیں کہتے جپنے نام اے دلائی سنسار سب کچھ ہے نرنکار کچھ بھی نہیں اے دلائی پدارت سب کچھ نہیں پرماتما کچھ بھی نہیں اے دلائی روپ رنگ سب کچھ ہے عروپ پرماتما کچھ نہیں ہوتے عروپ ہے عروپ ہے چکر چین اربرن جات اربات نہ ہنجے اے صدی بکولے گرنانک پڑے لکھے مورک آنکھا یوگ ہے پڑیا مورک آخیے جت لب لوب آنکار استاد زوق بہادر شاہ زفر دا درواری شاعر سی تے بہادر شاہ قیندہ سی یہ میرے تاج دا ہیرہ ہے میرے کل چمک تے جمک جیڑی ہے زوق کر کے زوق بڑا سینہ سی عبادت گزار بندہ سی فقیر طبیعت انسان سی ایک قیند ہے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے میں سمجھ دا سی کہ پڑھ لکھ کے کچھ میں سمجھ جانگاں گا جان جانگاں گا میں پھر کروا آکشری جاندلز زندگی چل دیا زندگی بدل دی نہیں دنیاوی ویدیا Immediately جیفن چل دا ہے جیفن بدل دا نہیں زندگی بدل دی نہیں تو جنہیں شر تک جیون بدلے نہ گرنانے کو سویدیاں نویدیاں ہی نہیں مندے فرق صرف اتنا ہے کوئی انپڑ مورک ہوئے گا کوئی پڑا لکھا مورک ہوئے گا پڑیا مورک آ کیے جت لب لوب انکاس ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی زوج کے ان دن پڑ پڑ کے جان جان کے میں اے جانے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا جان جان کے میں اے جانے ہیں میں کچھ نہیں جانتا کہ سکھ سرگیان دل میری زندگی نہیں بدلی یہ اکشری گیان چاہے دنیاوی کتابان دا ہوئے چاہے دھرم گرن تھا دا ہوئے چاہے گیتہ دے ارث آمدے ہون دے آمدے ہون یا قرآن دا حافظ ہوئے یا گرگرن صاحب جی مہراج دی بانے دا ٹھیکا کار ہوئے ارث بہت دا گیتا ہوئے زندگی نہیں بدلے گی پڑیے جیتے برس برس پڑیے جیتے ماس پڑیے جیتی آرجہ پڑیے جیتے ساس نانک لے کھے اک گل جپنیاں کھیڑ بڑیں گی وہ اک گل جپ ہے جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما پڑن دا لاغ ہے بانی دا پتا چلے گا ارث بہت دا پتا چلے گا کنٹھ بھی ہو سکتی ہے زندگی بدلے گی نہیں ساری زندگی پڑھ دا رہے ہیں اور بڑے پاٹھ کرن والے میں دیکھے نہیں ہن میں ارض کنا پڑھنا سوکھ ہے جپنا اوکھ ہے جپن تو مراد زبان اچارن کرے من سنے من سن دا نہیں نہیں سن دا بڑے بیر یوگیاں دا نہیں سن دا بڑے بڑے عبیاسیاں دا نہیں سن دا تی میں پھر ارث کنا اول تے جپو کرے گا کون جنہوں پتا چل جائے جگت دکھ ہے جیون دکھ ہے پروار دکھ ہے سنسار دکھ ہے سب جھوٹ ہے کوڑ میاں کوڑ بی بی خپ ہوئے کھار یہ سب خپنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں جس دن اس اصلیت دا پتا چلے یہ سنسار ہی سب کچھ ہے یہ پروار ہی سب کچھ ہے یہ پدارت ہی سب کچھ ہے پر ماتمہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اجے سنسار تو اداس نہیں اس واسے نرنکار دی تلاش نہیں کرے گا تیس سنسار تو اداس دا مطلب نہیں کہ اس سنسار نو چھڑ جائے گا جتھے جائے گا سنسار دے ہیں سریر ہی سنسار ہے تو کوئی آتم حتیہ کر لے گا نہیں یہ من کا اپنے اپنہوں نے بدلے گا جس ڈھنگنل میں جیمدہ رہے ہوں اس ڈھنگنل نہیں جیمنا یہ تھی جی جی کے میں دیکھ لیا ستائی اٹھائی سال دا سی ماتمہ بود اکل آگئی کہیں دے کچھ بھی نہیں جوان سی اجے دھنگر نانک دیو جی مہاراج ماسوم بچے نے بچیاں نال کھیڑ دین تھی کھیڑ دین بھی کی سات نام جب دین بچیاں نال کھیڑنا بھی کی ہے نام جب آدھو گئیس چونکہ یہ افتاری پرشنے پوربلے سنسکار نے کوئی سیوہ لگ گئی ہے نرنگار دی طرف ہوں یہ تھی چھوٹے بچیاں نال بھی کھیڑ دینے تھی بچیاں نو نام جبان دینے آپ جب دینے یہ تھی آس دیچ تھی ای کچھ ہے کھیڑنا ہے اس طریقے کسے دے لئی کثا کیرتن گردوارے آونا بھی کھیڑاؤنا ہے تو کئیان دے لئی کھیڑاؤنے بھی بندگی بن جاندے ایوی میں ارز کر دیا کھیل بھی بندگی بن جاندے کھیل نو بندگی بنایا ہے گرونانک نے آم لو کی بندگی نو ہی کھیڑاؤنا بنا کے رکھ دیں دینے مات تھے تھی لکہ تمالا بانا لوگان رام کھیلاؤنا جانا کبیر کن لوگانے ربنو کھیڑاؤنا ہی سمجھے سارے دھارمک رسم و رواج کھیڑاؤنا نے کھیڑنا ہے سما پاس کرنا ہے اس واسطے میرے دیکھے تھاڑے شہر دی میں گل نہیں پیہ کر دا میں سٹھ فی صدی گردوارے امریکہ دے دیکھیں جو اکٹھ ہوں دے سب سوشل گہ دریں گے کوئی دھارمک نہیں ہوں دی لنگر اچھ بیٹھ کے دو دو گھنٹے گاپ مارن گے تھی کیرتنیاں کدھرے پانج منٹ اوپر لے گیا ہے ایک پانج منٹ واد کیوں گے تو دو گھنٹے تھلے کھپدہ پہ لنگر حال دیچ اتھے تھی تو منٹ نہیں گنتی کی تھی تھلے دو گھنٹے اینج لنگا ہے جی میں دو منٹ کارن ہو تے سب سوشل گلن چلیاں گرے لو کاروباری سنساری نرنکار دی گلنل تال میل نہیں بیٹھ دا پتہ ہے رس کتے بندہ ہے انند کتے بندہ ہے جتے تال میل بیٹھ چاہے تال میل نام بیٹھے رس نہیں بندہ نہیں بندہ تال میل یعنی واجے دی سر کسے ہور پاسے جاوے تبلے دا تال کسے ہور پاسے جاوے سیاں نے منوک نے کہہ دینا ہے اس سنگیت نہیں ہے رونا پٹن ہے کچھ بھی نہیں ہے سر کسے ہور پاسے جا رہیے تال کسے ہور پاسے جتے تال میل نہ بیٹھے سر تال ایک نہ آون راس نہیں بندہ بانی نال تال میل نہیں بیٹھتا بانی نروہر دی ہے ہردہ ویر نال بھرے آیا تال میل نہیں بیٹھتا بانی نرنکار دی ہے ہردہ سنسار دی واشنانال بھرے آیا تال میل نہیں بیٹھتا بانی اس سمدرش دی ہے ہردہ ویتکریانال بھرے آیا تال میل نہیں بیٹھتا بانی دیادہ ساگر ہے اس دی بانی ہے ہردہ کٹھو رہے تال میل نہیں بیٹھتا بانی اس ویشال دی ہے فراغ دل دی ہے ہردہ تن دل ہے تال میل نہیں بیٹھتا تو جد تال میل نہ بیٹھے تو راس نہیں بندہ ایک گندے گیت نال تال میل بیٹھ جاندہ میں تھوڑے کل جدی تھے آیا اس تو پہلے ایک مہا پرشان دی برسی منائی گئی ملاکہ ملیشیہ دا ایک شہر چار دن لئے داسو تھے گیا سی اس تو پہلے پی جے ایک گردوار ہے اٹھے پدا لن جایا ہے ایک دن دی حاضری اٹھے سی پیچھے ہے اس تو پہلے جد داس گیا ایرانگی ہوئی میں نوں چار پنج جتے داس او دن چار پنج بندے آئے انج دو ڈھائی ہزار دا کٹھون دا سی جتے چار پنج نامی سن ایک دو کتھا باچک بھی دربار صاحب تو آئے سن داسو نو بھی بلایا گیا سی اور پورا انتظام بھی سنگت نہ آئے سی خیر میں اپنی حاضری بھر کے ریاش دور سی دوسرے گردوارے سے تو سباوک جیڑا سجن میں نوں لے جا رہے ایسی موسکل پوچھ لے میں گل کی آج کیوں نہیں سنگت کہنے لے کہ آج دلیر میندی آیا ہے تھا نو کون سنے آج ایک ہیر تن کس نے سننا ہے پاہ میں ہون پہ ٹاپ دے راگی پاہ میں ہون پہ مہان راگی ہے پاہ میں تُسی فلسوا گربانی دا گھوٹو انہانے ٹویٹر پہ سننے تو ہڈیاں گرنا کی سننی ہے پھر میں نوں اصلیت دا پتا چلے تو جد اس نے آکھے گینی جی ایسا کیوں ہو جاندہ ہے میں کہو تھی تال میل بیٹھ جاندہ ہے ہردہ کام نال بھرے ہویا ہے کام دے گی تال میل بیٹھ گے ہردہ واشنا نال بھرے ہویا ہے واشنا دے گی تال میل بیٹھ گے عراس بنگے ہردہ ہنکار نال بھرے ہویا ہے ہنکار دے بھرے ہوئے گی تال مل بیٹھ گیا راس بڑھ گیا ہردہ سنسارک واشنانال بھرے ہوئے سنساری گیت تال مل بیٹھ گیا راس بڑھ گیا جتھے تال مل بیٹھے راس بڑھ جاندہ اکثر منوک گردواریں صرف آکے بیٹھے ہوں دے مدھے دے وٹ پاکے بیٹھے ہوں دے مندروں دے چھویی ایسا ہی ہوں دے کارن تال مل نہیں بیٹھ دا نو بھارت ٹائمز ایک ہندی دا اخبار ہے بھارت دے سبتوں زیادہ چھپ دے وہ دے بدھوار دے بدھوار لطیفے ہوں دے کدی کدی سفرچ میں انہوں دیکھ دا حیران ہویا ایک مریض ڈاکٹر کو لائے لطیفہ داکٹر دا جیسے تکیہ کلام ہوں دے بھی کی تکلیف ہے داکٹر صاحب ہوں دے کوئی تکلیف نے نید نہیں آن دی کوئی دوائی دے ہو نید نہیں پہن دی کہ اندر لے غلط جگہ آگئے ہیں جی نید نہیں تینوں پہن دی تے میرے کو آن دی کی لوڑے کسے مندرے چلا جا کتھا سونا اپی تینوں نید آ جائے گی ساڑے کو لان دی تینوں کی لوڑے جی تھے تال میں لان بیٹھے سر تے بوجھ پہ جاندہ اونگن لگ پہن دے امبر تا ویلے میں دربار صاحب بھی دیکھے نے حری مندر صاحب ادھے لوگ ستے پہ اندہ تین وجہ اٹھے ہونا گے ویچارے شنانوی کیتا ہونا گے آگے نے آسا دیوار دا کیرتن سنن ستے پہ جی تھے تال میں لان بیٹھے راس نہیں بندہ تے بے رسی دے چھ منوک لنبا نہیں بیٹھ سکتے اونگ گئے گا نہیں دائے گی اونگ دے ہوئے منوک امرت ویلے ملنگے جت کے نام جپن دا وقت تے امرت ویلوں دے ہر امرت ویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کھرچ رہے نکھوٹے نا تو ہن میں لمکاویں نا پڑھن لگیاں دھیان بار کرنا پہند ہے جپن لگیاں دھیان اندر کرنا پہند ہے جپنا کی ہے گاونا سننا بانی گانی سننے پھر ایک منتر تے آ جانا واہگرو منتر تے دنیا دے جتنے منتر نے ایک دم دچ پورے ہو جانا ہے جیسے کھلگی در پادشاہ کے دن ایک چت جائیں ایک چھن دیا ہے ایک چھن ایک دم کوئی بھی منتر ایک دم دچ پورا ہو جانا ہے رام ایک دم دچ پورا ہو جانا ہے اوم ایک دم دچ پورا ہو جانا ہے واہگرو ایک دم دچ پورا ہو جانا ہے سارے مہا منتر اک دم دچ پورے ہو جانتے ہیں اسے اک دم دچ جو واہ گروہ اچار نہ کیتا ہے اسے نے پوری کاغرطانال من سنے گاویے سنیے من رکھیے بھا جس دن من تھوڑا جیاں کدرے نیڑے چلا گیا ایک رس بن جائے گا لیکن وقتی بنیں گا رس چلا جائے گا پھر اتھویں پیڑا شروع ہوئے گی اس تو پہلے نہیں اوہ پیڑا ہوں دیئے دھار مک اولاد نہیں ہے پیڑا ہے دھن سمپدہ نہیں ہے پیڑا ہے من بھاؤندے پدارت نہیں ہے ٹکانہ نہیں ہے سمبند نہیں جڑے پیڑا ہے ایک نمی پیڑا ارمب ہو جان دیئے ساری پیڑا بے مینی ہو جان دیئے اوہ پیڑا دھار مک اس دھار مک پیڑا دائی بابا فرید جکر پہ کر دینے چنت کھٹولا وان دکھ بیرے وچھاون لے اے ہمارا جیونا تو ساہب سچے دیکھ گروہ تیک بہادر سیب جی دے سلوک دھن گروہ نانک دیو جی مہراج دے بول موری رنجھن لائیا پہنے ساون آیا تیرے مند کٹارے جے وڑا تین لوبھی لوب لوب آیا لوب پیدا ہو گیا ہے کچھ رس مل گیا ہے ہون جیڑا رس ملیا اس تو بینا جیونا اکھا ہو جائے گا تیرے درسن ویٹھوں کھنیے ونیا تیرے نام ویٹھوں کروانو جہاں توں تا میں مان کیا ہے تُد بین کہہ میرا مانو اگاں جو برہ دارونا دھن گروہ نانک دیو جی مہراج نے رکھے آ سامنے حیران کنگل ہے اس تھی سبحاؤ نو سامنے رکھے چوڑا بھن پلنگ سیوں مندے سن باہی سن باہا ایتھے ویس کریں دیے مندے سورا تو عورا بھن دے اس چوڑے نو پلنگ دے پاوے نار پر بھنن لگیں اپنیاں باہاں بھی توڑ دیں صرف چوڑا ہی کہوں سن باہی سن باہا باہاں دے سمیت توڑیں دیرا چوڑا نہ توڑیں چوڑا توڑن لگیں اپنیاں باہاں بھی توڑ دیں ٹیگور راویندر ناٹ ٹیگور گرنانگ دے اے شبد پڑھ کے داس دن روندہ رہے آسے بھئی ربے بھی چھوڑے دی پیڑا ج کوئی اتنا بھی تڑپ سکدہ ہے چوڑا بھن پلنگ سیوں مندے سن باہی سن باہا اے تے ویس کریں دیے مندے سورا تو او راہا سارے دھارمک شنگارتوں کیتے پوجہ پاڑ کیتا بڑے اڈمبر کیتے پر کھیڑتے کچھ بھی نہیں بنیں گلتے کچھ بھی نہ بنیں سارا ہار شنگار ویارت چلا گیا ہے فضول چلا گیا ہے راہ ویندر ناٹے گوھر کے اندنے جس باریکی نال گرنانک نے بیان کیتا ہے کہ او تاراں دی شرینی دیچ ایک نوین تا ہے نوین گل ہے اتنی باریکی اور اتنی سچائی اتنی حقیقت پیڑا شروع ہو جاندی ہے ہون میں ارج کران دکھ دیچ سما لنبا ہو جاندہ ہے پیڑا دیچ سما لنبا ہو جاندہ ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاندہ ہے اس واسے جتنے بیاکل جتنے پیڑا دائی ہر دے بگتان دے ہوندے نے کسے ہوردے نہیں ہوندے بہت بڑی پیڑا تو لنگ دے نے تاں جا کے بہت بڑا انند انہانو پراپت ہوندہ ہے اے پیڑا اجے عام لوکان دے اندر پیدا ہو سکے بہت دور دی گلے کیونکہ جے سنسار دی پیڑا ہے پدار تھاں دی پیڑا کسے نو پروار دی پیڑا کسے نو دیاں پتران دی پیڑا کسے نو کاروبار دی پیڑا اسے ہی پیڑا کر کے مندر مسجد گردوارے جانا ہے اجے نرنکار دی پیڑا نہیں ارمب ہوئی اجے پرماتمہ دے وچھوڑے دی پیڑا ارمب نہیں ہوئی جس دن اے پیڑا ارمب ہوئے گی اس دن سماں بہت لمبا ہو جائے گا دکھ دچ سماں لمبا ہو جاندہ ہے ایک تے دن رات کر کے اسی سمینوں ناپدیاں پیڑا کر کے پھر سینس دا یوگے گھڑی بن گئے رشتواج بن گئی اسی ہاتھ دیکھ لینے ہیں منٹ منٹ دا حساب کتنا ٹائم ہو گیا لیکن ایک گھڑی پرماتمہ نا ساڑے اندر بنائی ہوئی ہے اوہ ٹائم کسے ہوڑ ڈھنگ نال دستی ہے اس ڈھنگ نال نہیں جو تھوڑے ہاتھ تے بنی ہوئی گھڑی ٹائم دستی ہے من دی گھڑی اوہ ٹائم نہیں دستی ہے اوہ دا وقت دسن دا ڈھنگ کچھ ہو رہا ہے دکھ دے چوہے تے سمہ لمبا دستی ہے بہت لمبا دستی ہے ایک منٹ ایک سالور گدستی ہے دور کے مجاو میں گروہ ارجن دیو جی دے بول تھوڑے سامنے رکھ دیا چار پہر چو جگے سمانے رین بھائی تب انت نہ جانے اے پربو تیرے وچھوڑے دی پیڑا دچ اے دن دے چار پہر چار یوگاں ورگے نے اے تے ہزارہ سالہ ورگے نے نہیں لنگ دے اتنی پیڑا ایک گھڑی دن اسم کو بہت دے آرہے ایک گھڑی دن رات دیا پرانی گنتی دے مطابق سٹھ گھڑیاں بندیا صاحب کے دن ایک گھڑی کئی دنہ ورگی کئی دنہ ورگی نہیں لنگ دے چار پہر چو جگے سمانے رین بھائی تب انت نہ جانے رات آئیے اے کتنے یوگاں ورگی ہے صاحب کے دن اے تے گنوی نہیں سکتے انہوں کدھر کبھی دی کلپنا نہ سمجھ لینا شائر دا تخیل نہ سمجھ لینا دو ترہ دیں شائری ہیں دیئے ایک تخیل ہے سوچ کے گل کی تی ہے ایک جو آنکھیا جا رہے ہیں اس دا انبھو ہے ایسا ہے سنتن کی سن ساکھی ساچی جو بولیں سو پیکھیں آکھی گروہ جندیو جی سنتن کی سن ساچی ساکھی سنت دی گل سن جو بولیں سو پیکھیں آکھی جو بیکھیں آتے کہہ رہے ہیں میں تھا انہوں پرماتما دی گل سنا رہے ہیں میری سٹیڈی میں پڑھے ہے میں اب یاس کیتا ہے تھوڑا تھا انہوں سنا رہے ہیں اگر سنت سنائے گا بھگت سنائے گا پڑھ کے نہیں سنائے گا سن کے بھی نہیں سنائے گا سوچ کے بھی نہیں سنائے گا پھر کس طرح سنائے گا کبیر کے اندر دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بین ابر نہ دیکھا میں دیکھے ہیں میں دیکھ کے گل کرتا ہوں میں پیکھے اور ہی اونچا موہن سبتے اونچا گروہ ارجن دیو جی جو ویکھ دن تکیں دن ایک نے پڑھ کے گلہ کیے سوچ کے گلہ کیے سٹیڈی کر کے گلہ کیے ایک نے ویکھ کے گلہ کیے زمین آسمان دان ترہا ہوئے تے ہون کبیر کو لو پوچھئے سانوں کس طرح پتا چلے تم ویکھے ہیں ادھا کوئی سبوت ادھا کوئی پروف دوئے دوئے لوچن پیکھا ہو ہر بین ابر نہ دیکھا ادھا سبوت تھوڑے کہنے نال کس طرح من لیے کہ تسی بیکھ رہے ہو پتہ ہے کبیر کی کہنے نین رہے رنگل آئی اب بے گل کہن نہ جائی اکتے بھاشا او ہے جو زبان بول دیے ایک اکھان دی بھاشا ہے اکھان بھی کچھ بول دیے کئی دفعہ زبان ہاں کر رہی ہوں دی ہے اکھان نہ کر دی اور کئی دفعہ زبان نہ کر رہی ہوں دی ہے اکھان کر دی پھر ویدوان ایسا کہنے زبان جھوٹ بول سکتی اکھان جھوٹ نہیں بول سکتی اکھان نو جھوٹ بولن دی توفی پرماتوانے نہیں دیتی اکھ سہی بول دیے ٹھیک بول دیے من دیچ لوگ ہوئے اکھان چھو پرگٹ ہوند ہے من دیچ واشنہ ہے اکھان دیچ پرگٹ پرگٹ ہوند ہے منک کو لپوچھلے مطلح تیرا کی حال چاہ رہے ہیں تیو اکھیں بڑے انندے چاہاں او دیاں اکھان تے دستیاں پین دن بھار روندہ پٹ دا رہے ہیں کدھرے اکھ تے کچھ اور کہہ رہی ہے کوئی انند نہیں ہے اکھ غلط بہنی نہیں کر دی ہردے دیچ سبر سنتوک ہوئے اکھان دستیاں ہے من دیچ شرم حیاء ہوئے اکھان دستیاں ہے من کٹھور ہوئے اکھان دستیاں ہے من دیچ پرماتماں ہوئے اکھان دستیاں ہے جی میں کسے بندے نہ گل بات کرنی ہیں تو کم سے کم دوہاں دی بھاشا ایک کوئی تاں جا کے گل بڑھ دی یا دوڑے دی بھاشا سمجھ دا ہوئے کبیر کہیں انہیں اکھان دی بھاشا سمجھ دے ہو تے میری اکھان بول رہی ہیں میں ویکھ کے کہہ رہے ہیں میں پرماتماں نو ویکھ کے کہہ رہے ہیں نین رہے رنگ لائی اب بے گل کہن نہ جائی میں پیکھے ہو رہی اونچہ موہن گروہ ارجن دیو جی ویکھ کے گل کر رہے ہیں سنتن کی سن ساچی ساکھی سو بھولیں جو پیکھے آکھی جو ویکھ کے گل کر دے سن ایسے شائرانوں کبھیانوں رشی آکھے آگے ہیں جو سمجھ کے سوچ کے وچار کے گل کر دے ہیں انہوں کبھی آکھے آگے ہیں سنسکرد دے دو شبد نے رشی تے کبھی جو تک بندی کر کے جگت دے سامنے کوئی خاص گل رکھ دے ہیں ایک اوہ جو ویکھ کے گل کر دے ہیں ایک اوہ جو سوچ کے کر دے ہیں پڑھ کے کر دے ہیں کدھ رو سن کے کر دے ہیں یہ دو طرح دے دنیا دے شائر ہون دے ہیں یہ جو صاحب کہنے نے چار پہرچو جگہ سمانے یہ صرف سنی ہوئی گل نہیں سوچی ہوئی گل نہیں کلپنا ماتر نہیں ہے حقیقت ہے پیڑا ہی اتنی زیادہ ہو جان دی ہے دکھ ہی اتنا زیادہ ہو جان دا ہے دکھ سمیں نو لمبا کر دیں دے ہیں پیڑا سمیں نو لمبا کر دیں دی ہے بابا فرید کہنے دے ہیں فریدہ راتی وڈیاں بہت لمبی ہو گئی ہے رات نہیں لنگ دی دکھ دکھ اٹھن پاس دکھن ہے ہوکے نے ہوکے نکل دینے دھن دے وی چھوڑے پروار دے وی چھوڑے یعنی رنگکار دے وی چھوڑے ہوکے ہیں دیچھ پیڑا ہوں دیی ہے یہ ہیں فریدہ راتی وڈیاں دکھ دکھ اٹھن پاس یہ تھی دکھن ہے دکھ دیچ سما لنبا ہو جاند ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاند ہے منک تھوڑا جیاں راس دیچ بیٹھا ہے اند دیچ بیٹھا ہے کہیں دل ہے ایک گھنٹہ انج لنگیا جمیں ایک منٹ کنٹہ سٹھ منٹ دائی سی ایک منٹ دا نہیں سی پر من دی گھڑی کچھ اور دستی ہے پر ماتمہ نے جڑا اندر ساڑے یہ فٹ کیتا ہویا ہے من بنایا ہے یہ دکھ دیچ سما کچھ اور دست دا ہے سکھ دیچ کچھ اور دست دا ہے سکھ دیچ سما چھوٹا ہو جاند ہے وقت چھوٹا ہو جاند ہے اور مہا سکھ جسنو سما دی کہنے سما کھو جاند ہے انہوں کہنے اکال ٹائم لیس کوئی وقت نہیں ہے سما نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے اکال آکھ ہے سنسکردہ شبد اکال کال سمیں نو کہنے نا وقت نو کہنے نا اکال وقت نہیں ہے کھو گیا وقت میں سنت مال پڑھ رہے آسی سنت بابا اتر سنگھ دی جیون کا تھا سیوہ دار نے اگوں بھوجن رکھیا مستو آنے دی گل برکی موچ پائی پاکیا ہے پرو تو بھوجندے روپ دیچ بھی اتنا سوادی ہیں تے بھجندے روپ دیچ تے مہا سوادی ہیں برکی تھلے گئی واہ گروہ نکلے جڑ گئے سن سماد انحد تے ناد کہن نہ جائی اچرج مسمات ہردہ نروچار ہو جاند ہے وچار شن ہو جاند ہے جد کافی دیر تک اس حالت دیچ رہے تو سیوہ دار تھالی چکلے گئے اے حالت انہ دی پندرہ دن رہی سنت مال دی گاتھا ہے پندرہ دن تو واہ سمادی تو جد اتھان ہوئے کہن دے نے سیوہ دار نے سوچیا اس دن نہیں کھا دا سی تے ہون پندرہ دن لنگ ہے اس وچارے نے اپنی سمجھ دے مطابق جلدی جلدی لنگر بنانا شروع کی تا جو بابا جی چک دے سا سادہ جیاں بھوجا تھوڑی جیاں دیر اچ تیار کر کے لیا اگوں رکھے کہن دے بابا جی چھک لو سنت اتر سنگھ کے دن پو لیا انہیں چھکا کے گئے ہیں انہیں پھر لیایا ہیں ہاتھ جوڑ کے اس نے اکھے نہیں بابا جی پندرہ دن ہوئے نہیں میں لیندہ سی بھوجا ہوں وہ بھی تسی ایک برکی چھکیش ہونے تنی لیندہ میں تے بولی مالوے دی حالہ پندرہ دن پندرہ دن اج لنگے جی میں ایک سیکنڈ سکھ دے سما چھوٹا ہو جاندہ ہے مہا سکھ دے سما بلکل کھو جاندہ ہے یہ گلہ ماتر نہیں ہے روز دی تھوڑی زندگی جی بھی کٹھدہ ہوئے گا کدھرے راستے چھ بیٹھے ہو کدھرے سکھ مل رہا ہے دو گھنٹے انج لنگ ہے جی میں دو منٹ کدھرے بے چین ہے تبیت پریشان ہے بہو رو رو ہے تال میل نہیں بیٹھ رہے ایک منٹ انج لنگ رہے جی میں ایک دن یہ تے روز دا سلسل ہے یہ تے ہر ایک نال گھٹ دے دکھ دے سما لنبا ہو جاندہ ہے سکھ دے سما چھوٹا ہو جاندہ ہے مہا سکھ دے سما کھو جاندہ ہے دھارمک پیڑا جس دن شروع ہو جائے سملو آج تو منو کے دھارمک ہو گیا انہوں پتہ چل جائے گا میں بچھڑے ہیں سورت ٹوٹی ہوئی ہے کس دن پتہ چلے گا جپدیاں جپدیاں جس دن من تھوڑا شبد نیڑے چلا جائے گا واہ گروہ واہ گروہ اچارن کرے گا من ذرا نیڑے چلا گیا رس آ جائے گا جڑیا تو ہے نہیں نیڑے گیا ہے وہ رس اسنو تڑپا کے رکھ دے گا کیونکہ وہ رس ایک چھن مات روند ہے اس طرح دے میں نو ہزاراں ملین ساری دنیا جنہاں نے رس دی جلک دیکھی ہے ایک کھیڑا دیکھے میری خیال کوئی شہر خالی نہیں ہوندہ ہر شہر اچھ ایک دور ہوں دیئے نا لیکن اگاں چل کے کوئی لکھانچ اکاد ہے جڑا اس رس مہا رس نو پراپت کرن دے سفل ہو جاندہ وہ ہر شہر دے چھنے ہیں سار کی تاولیدہ کرتا کہند ہے چندن ترنا بن بن سادنا پور پورما ہے چندن دا درخت ہر جنگل دے چھنے ہیں ساری دنیا جگھوموں صرف کرناٹک دے چھنے ہیں چندن اور کدھرے بھی نہیں ہیں کیسر بھارت دے صرف کشمیر دے چوندہ ہے یا یورپی سپین دے چوندہ ہے ساری دنیا جگہ درے بھی کیسر نہیں ہوندہ ہے بھارت نے کوشش کی تھی کشمیر دے باقی علاقے چھوی کیسر بون دی بارہ مولہ بویا گیا دو چار جگہ تے ہور بوٹے لائے گئے نہیں ہویا ایک چھوٹا جہاں علاقہ پمپوش کہنے ہیں سری نگر تو پہلے ہوندہ ہے تو کوئی سو اکڑ دے قریب زبین ہوئے گی اتھے کے سر ہوندہ ہے بڑی کوشش کیتی گئی ہور جگہ تے ہو جائے بڑی میند کیتی گئے بڑے خرچے کیتے گئے نہیں ہویا یورپ دے ہور ملکہ نے بھی کوشش کیتی سپین تو علاوہ میرے پڑھنے چاہا ہے نہیں ہویا ساری دنیاں دے چندن صرف کناٹک دے چوندہ ہے اتھوں دی دھرتی جو ہے چندن اگان دے چھ مافت ہے ٹھیک ہے ساری دنیاں دے چھوٹا دو چار جگہ تے ہوندہ ہے اور کدھرے بھی نہیں ہوندہ سار کی تاولیدہ کرتا کہنے دے رابنال جڑی ہوئی آتما ہر شہر دے چھ نہیں ہے ہر ملک دے چھ نہیں ہے چندن ترنا بن بن سادنا پور پور مائے سادو ہر شہر دیچ نہیں ہے ہر ملک دیچ نہیں ہے جو جڑ گیا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے جو جڑن بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہے جنانو قدی رس بھی آگیا ہے کوئی جھلک بھی مل گئی ہے قریبن قریبن اے بھی ہر شہر دیچ مل جاندے لیں اور ہر مذہب دیچ مل جاندے لیں میں اس طرح دے پرش جینیاں چھ دیکھے ہندویں چھ دیکھے سنگاں چھ دیکھے بیشتر تھاماں تے مسلمانوں چھ دیکھے ایک پادری بھی میں نو روچیسٹر دیچ ملیا انگلینڈ وہ دی حالت بھی اس طرح سی جھلک مل گئی سی ہونہ تڑپ ریا سی یہ پھر ہو گئے پھر کھیڑ بنے کسے دن راس بن گیا سی ہونہ روندہ ریندہ سی تصویف ہیردہ سی پریئر کردہ سی سب کچھ کردہ سی اپنے ڈھانگلال تڑپے ہویا ہیردہ لے کہ کدی گردوارے آن بیٹھدہ سی امبالے کدھرے پچھے ریا سی جہدہ انگریزان دا راج ہوندہ سی بزرگ سی میں پرانی گل کردہ پین دس بارہ سال پرانے آجیوی ہے روچیسٹر دیچ ہو بزرگ پادری چرچ اس دا اپنا ہے لیکن لگن پیدا ہو گئے لگن کا دون پیدا ہوئی انہیں آپ کا بولیا کسے ایک دن جھلک مل گئی سی اس طرح دے پرشوی ہر شہر دیچ ہون دے پورن طور تے جڑ گئے جنہ دی دنیا سماں کھو گیا ہر شہر دیچ نہیں ہون دے ہر ملک دیچ نہیں ہون دے چندن تر نہ بن بن سادھ نہ پور پور مائے سکھ دیچ سماں چھوٹا ہو جان دے سمادھی دیچ سماں کھو جان دے چھے مینے بھی اس سمادھی لین ریا ہوئے تو اسنو انج لگے گا جی میں ایک منٹ سکھ دیچ سماں کھو جان دے آنندش سماں کھو جان دے کال کھو جان دے اکال پرگٹ ہو جان دے لیکن اے اوستہ جاپتوں جو شروع کرے گا اے پڑاؤ اسنو نصیب ہو سکھ دینے جو اجے پڑدائی پہ ہے کرم کان دے چھے اجے کھڑوڑیاں دی کھڑے اجے بالک نہیں ہویا اجے اڈلٹ نہیں ہویا دھارمک جگدے چھے بالک ہو گیا ہے یہنہ جب شروع کر دیتا ہے اجے بچہ ہے دھارمک جگدے جنم ہے اس دا ایسا نہیں کہ دھارمک نہیں ہے جنم ہو گیا ہے آندہ ہے گردوارے کردہ ہے پوجا پاٹ کردہ ہے سیوا سب کچھ کردہ ہے پر اجے دھارمک پیڑا نہیں پیدا ہویا اجے دنیاوی پیڑا لے کئی گردوارے آندہ ہے اجے پروار دی پیڑا سنسار دی پیڑا کاروبار دی پیڑا اےی کریبن کریبن اےی مل دین ساری دنیا سانت بھگت سنگ ڈیشٹرک بننو چوئے انہ نے برمگینی آتما سی سنچ والی دیش سانوداس دیتا سی چنگی ترن یاد سارا فرنٹیر جاند ہے بھئی میرا سریر کچھ دن ہے تیت تسی سارے راوی تو پار چلے جاؤ میں نو خون دیاں ندیاں وقت دیاں یا دکھائی دیں دیاں ڈیشٹرک بننوں دے لوگ سوچن لگ پہ حد دوگی ساری جندگی بندگی کر دے رہے تے بندگی کران دے رہے تے ہون بڑھے ہو گئے انہونیاں گلنا کر رہے ہیں کہنے راوی تو پار چلے جاؤ سارے کہنے لے گے اسی اپنی زمین جیداد وطن چھوڑ کے چلے جائیے کس طرح چلے جائیے کہنے لے گے میں تھا انہوں کہہ دیتا ہے میں نو ٹھیک نہیں دکھائی دے رہے ہیں میں ہونہ نہیں تے میں نو جو کچھ دکھائی دے رہے ہیں میں تھا انہوں کہہ رہے ہیں راوی تو پار چلے جاؤ چھوڑ جاؤ اے لگ ویچ دو اپنے سازو سمان کسے نے بھی نانگل سنی سن سین تالی رچ قریبن قریبن اسی فیصدی عبادی ڈسٹرک بننوں دی قتل ہو گئی پرواران دے پروار زندہ جل گئے بڑی تباہی ہوئی نیستو نابود ہوئے سارے اس طرح دی واتما سی میں جو عرض کر رہے ہیں انہوں دی خاص گل انہوں نے کہہ رکھے ایسی میرے نال سماج کاروباری شریر گل نہیں کرنی میں سننی نہیں تو کوئی کرے بھی نہ کیونکہ ہر بندے دی یہی سمجھ سے ہے ہر بندے دی یہی سمجھ سے ہے تو دھارمک سمجھ سے ہے کہ سیدھی ہوئے تمہیں کتھا کرنا سن لیا کرو باقی میں گل نہیں سننی کیوں گل پروارک ہوئے گے کل کاروباری ہوئے گے گل یا سریرک ہوئے گے اس تو علاوہ اور کی ہوئے گے اے میں نہیں سننے کہنے کے جنہیں چرتک منخ زندہ ہے کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا میں کل بھی عرض کیتی سی جیڑی بیڑی ساگر دے چاہے لہران تے ٹکران گیا جیڑا منخ سنسار دے چاہے کوئی نہ کوئی سمجھ سے آتے ٹکرائے گی لہران تو بینا ساگر نہیں ہوندہ سمجھ سے آتے ہوئے گا کچھ نہ کچھ ہوئے گا کوئی نہ کوئی لہراتے ٹکران دی رہے گے سیانہ پہ اے ہے بیڑی نو ٹھیل دے جائیے لہران اپنے آپ کٹدیاں جانگیاں پاہر ہو جائے گی نام جپ دے جائیے پروارک سمجھ سے آتے ہوئے پہی کاروباری سمجھ سے آتے ہوئے پہی کس دن نہیں ہوندی بڑے بڑے اوتاران دیاں ہی سمجھ سے آتے ہوئے پہی شریر تے ہے ہی روگ کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا جڑا دکھ دی ویاکیاں کیتی ہے نا ماتما بودھن وہ کہنے شریر روگ ہے من سوگ حیرانگی ہوئے گی جڑی تندرست بندے نے انہانو کس طرح من لے یہ روگی تو ماتما بودھ کہندے سن کیا منک بودھا نہیں ہو جاندہ بڑے پائے خود روگ ہے تے بڑے پے دے کٹانو منک بچے دے چیز موجود نے بچے نے بڑھا ہونا ہے یہ روگ دے کٹانو اس دے اندر پہنے اگر شریر روگی نہیں تو مر کس طرح جاندہ ہے شریر روگی نہیں تو بڑھا کس طرح ہو جاندہ ہے پھر ستگران دیبانی کہیں دے جو جو دی سے سو سو روگی شریر روگ ہے تے من من سوگ ہے چنت تے ہی دی سے سب کوئے ساری چنتہ تُرنے کوئی نہ کوئی چنتہ ہے ہر ایک کوئی ایسا من نہیں جو سوگنال بھرے آیا نہ ہوئے کوئی ایسا تن نہیں جو روگنال بھرے آیا نہ جس دن اس دی سمجھوں دیئے منک تن من دوہاں تو اچھا اٹھن دی کوشش کر دے اسے نو دھارم کے اندے نے اور دھارمک پیڑا اسے دن پیدا ہوں دیئے جس دن تن تے من روگ دکھائی دے جائے سنسار دکھ دکھائی دے جائے اداسی چھا جاندیئے میں پھر دو رامہ اداس منو کھانے پھر نرنکار دی تلاش کیتیئے کھوج کیتیئے ساہب اس سواستی کے اندے نے اگر کوئی کرم چل رہے ہیں لیکن جپنا نہیں اجے اسنو سمجھ نہیں آئی اجے دھارمک پیڑا ارم بننے گا اجے اسنو اے بہت نہیں ہویا جپو تا ایکو ناما آور نرافل کاما اس دا واقی روپ میں تھاڑے سامنے امرت ویلے صویرے جو غالباً چھت و ساڑھے ست وجہ تک دیوان رکھیا گیا اس وچ اس وچار نو سمپورن کرن دی کوشش کرانگا ویسے تھی ساری گروانی نام جپن دی پریرنا پہی کر دیئے زندگی ختم ہو سکتی مضمون نہیں ختم ہوندے گرو دا شبد نہیں ختم ہوندہ سما ختم ہو جاندہ کتن شکتی ختم ہو جاندی منوک دی اخل سماپت ہو جاندی گرو دا شبد نہیں سماپت ہوندہ جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اس پر پنچ میں سا چھے نام کی بڑائی سارے گرو گران صاحب صرف نام دی مہمہ تو علاوہ ہو رہے کی مہمہ ہی سارے نام دی ہے باقی ویچار سویرے تھوڑے سامنے رکھن دینے ماننے کوشش کرانگا جنانو سما ملے وقت ملے کل دی اے اخیرلی حاضری چونکہ اتنی سماسی داسکور پھر ندی ناؤ سنجوگی ملے پھر صدگر نے سنجوگ بنایا زندگی رہی سہت رہی پھر آپ دے درشن کرانگے ہونے تھے سماپتی بھول چک دی شما واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پھر واہ گرو جی کی پھر واہ گرو جی کی پھر موسیقی